بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں نے آپ کو لاس ویڈیو میں بتایا تھا کہ جو ہم کورس پڑھنے جائے رہے ہیں ڈیجیل لاجک اینڈ ڈیزائن کا اس کا پرپس کیا ہے ہم نے کیوں پڑھنا ہے اور اس کے اندر ہم نے سیکھا کہ ہمارا مقصد ہے ڈیجیل سرکٹس کو ڈیزائن کرنا ہے تو ان کی لاجک ہم جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں آج میں آپ کو اس لیکچر کے اندر بتاتا ہوں کہ اوورال جو ہم نے کنٹینٹس کور کرنے وہ کیا کیا ہے اب ہمارے کورس کا نام کیا ہے دیٹیز دیجیل لاجک اینڈ ڈیزائن اس کا مطلب کہ جو ہمارا کورس اور بیسیکلی تری ورڈز کا کمبینیشن ہے ڈیجیل لاجک اینڈ ڈیزائن ہم نے ڈیزائننگ انڈرسٹینڈ کرنی ہے کس کی ڈیجیل سرکٹس کی اور ڈیجیل سرکٹس کی ڈیزائننگ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہم نے اس کا وہ لاجک کریٹ کرنا سیکھنا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ڈیجیل والا جو پورشن ہے اور اس کے اندر ہم کیا کیا کنٹینٹس کور کریں گے لاجک والے پورشن میں ہم کیا کیا کنٹینٹس کور کریں گے اور اس کے بعد ڈیزائننگ ہم نے کس کس ڈیجیل سرکٹس کی کرنی ہے تو جب ہم ڈیجیل کو ڈسکس کریں گے تو ڈیجیل کے اندر ہم پڑھیں گے نمبر سسٹمز کو نمبر سسٹمز جب ہم نمبر سسٹم پڑھیں گے تو اس کے اندر ہم کیا کیا دیکھیں گے کمپیوٹر کے اندر فور ٹائپس یوز ہوتی ہے نمبر سسٹمز کی بائنری نمبر سسٹم اوکٹل نمبر سسٹم ہیکزا ڈیسیمل نمبر سسٹم اور ڈیسیمل نمبر سسٹم جو ہے کہ ہم جو ہے گریجیلی کمپیوٹر آرکیٹیکٹر جب سٹیڈی کرتے ہیں اس کے اندر ہم ان کو یوز کرتے رہتے ہیں تو ہم جو ہے نمبر سسٹم کے اندر فور ٹائپس پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھیں گے کہ جو نمبر سسٹمز ہیں ان کی اڈیشن کیسے کی جاتی ہے سبٹریکشن کیسے کی جاتی ہے ملٹی پلیکشن کیسے کرتے ہیں اور ڈوئین کیسے کرتے ہیں پلس کمپیوٹر جو ہے وہ سبٹریکشن کی سنداز سے کرتا ہے بیسیکلی جو کمپیوٹر ہے وہ سبٹریکشن کرتا ہے کمپلیمنٹ لے کے تو اس نمبر سسٹم کے اندر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ آرز کمپلیمنٹ کیا ہوتا ہے اور آرز کمپلیمنٹ کیسے لیتے ہیں آر مانس ونز کمپلیمنٹ کیا ہوتا ہے آر مانس ونز کمپلیمنٹ کس طریقے سے جو ہے وہ یوز کرتے ہیں پلس آرز کمپلیمنٹ اور آر مانس ونز کمپلیمنٹ لے کے سبٹریکشن کیس کی جاتی ہے جو کہ کمپیوٹر جو ہے اپنے جو جب پروسیسنگ کرتا ہے تو اس کو وہ یوز کرتا ہے اس کے بعد اسی نمبر سسٹم کے اندر ہم اسی کو آگے بڑھاتے جائیں گے اور ہم پھر ڈیفرنٹ قسم کے کوڈ پڑھیں گے جس کے اندر ہمارے پاس آ جائے گا بی سی ڈی کوڈ ایک سی ڈی کوڈ پلس ڈیفرنٹ قسم کے ویٹڈ کوڈز ہیں اور ہم آسکی کوڈ کو سٹڈی کریں گے اس کے بعد ہم گریہ کوڈ کو سٹڈی کریں گے یہ سر کوئی سٹڈی کرنے کے بعد نمبر سسٹم کے اندر ہم آئیں گے لوجکس کے اوپر اور لوجک کے اندر ہم نے پڑھنا ہے ڈیفرنٹ قسم کے گیٹس کیونکہ جو ڈیجٹل لوجک اینڈ ڈیزائن کا جو بیسک ایلیمنٹ ہے جس کے اوپر ہم نے پوری سرکٹری ڈرا کرنی ہے وہ ہے لوجک گیٹس کی سرکٹری ان گیٹس کا ہم نے سٹڈی کرنا ہے بیسک گیٹس کیا ہوتے ہیں یونیوریسال گئٹس کیا ہوتے ہیں اس کے بعد ایکسکلوسییو گیٹس کیا ہوتے ہیں اور ایکسکلوسیو نور گیٹس کیا ہوتے ہیں جب ہم یہ پڑھ لیں گو اس کے بعد ہم آئیں گے بولین الجبرہ کی اوپر تو اس کا مطلب کہ ہم نے کیا سٹڈی کرنا ہے گیٹس ile bin full VA ہیں جن کی بیس کے اوپر ہم سرکٹ کو ڈراغ کرتے ہیں کمپیوٹر کے اندر یا کسی بھی الیکٹرانک ڈیوائس کے لیے ان سرکٹ کی جو لوجک ہے وہ کیسے کریٹ کی جاتی ہے پھر ہم دیکھیں گے کہ جو بولین فنکشن ہے اس کی ٹائپ کتنی قسم کی ہوتی ہیں سٹینڈر ٹائپ کیا ہے کینونکل ٹائپ کیا ہے سما پروڈٹ کیا ہوتا ہے پروڈکٹ آف سم کیا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ یہ سارا کچھ ہم نے سٹیڈی کرنا بولین فنکشن کو سمپلیفائی کرنے کے لیے یہ سارا کچھ یہاں پر لوجک والے پورشن میں سمجھنے کے بات کیونکہ بیسکلی یہ وہ دو پورشنز ہیں جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلکل بیسک لیول کے اوپر اگر آپ نائنز کے سٹوڈران جیسا کہ میں نے آپ کو اپنی انٹرڈکٹری جو میری ویڈیوز کے اندر میں نے کو بتایا تھا کہ یہ انیشل کنٹینٹس جو ہیں وہ ایکولی ہیلپفل ہوں گے ہمارے نائن اور ایف ایسی یا آئی سی ایس کے سٹوڈنز کے لیے تو یہ والے جو دو پورشنز ہیں ڈیجنل والا پورشن اور لوجک والا پورشن جس کے اندر ہم یہ ساری ساری چیزیں جو انڈرسٹینڈ کر رہے ہوں گے یہ ان کے لیے بھی بہت زیادہ ہیلپفل ہوں گے اس کے بعد ہم آئیں گے ڈیزائنگ والے پورشن کے اندر ڈیزائنگ ہم اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک ہمیں یہ دو پورشن کی انڈرسٹینڈنگ نہ ہو تو اس لیے آپ نے ہمارے ساتھ انٹیچ رہنا ہے یہ آپ نے ڈیجیٹلالا پورشن اور لوجکال پورشن کو کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرنی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی ٹاپک کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے آپ لوگوں کو کسی بھی کسی کا کوئی پرابلم ہو تو ہمارے جو چینل اس کے پر کمیٹس دینا نہ بھولیے گا کمیٹس دیتے رہیے گا کہیں پر کسی کنفیوزن ہے کوئی چیز میس ہو جاتی ہے تاکہ ہم اگلی ویڈیوز کے اندر ان کو ہم کور کرتے چلے جائے اور کسی قسم کا کوئی پرابلم ہمیں نہ بنے پلس اب ڈیزائن ہم نے کس کس قسم کا ڈیجیٹل سرکٹ کا کرنا ہے ہم دو قسم کے جو ڈیجیٹل سرکٹس ان کو ڈیزائن کرنا سکھیں گے وہ کون کون سے سرکٹس ہوں گے ایک ہوں گے کمبینیشنل سرکٹس پلس سیکنشیل سرکٹس میں آپ کو اپنی پہلی ویڈیو کے اندر بتا چکا ہوں کہ کمبینیشنل سرکٹس کیا ہوتے ہیں اور سیکنشیل سرکٹس کیا ہوتے ہیں جب ہم اس کو ڈیٹیل میں جائیں گے تو میں اس کی مزید جو ایکسپلین اس کو کروں گا اس وقت میرا نہیں خیال کہ مجھے اس کی دوبارہ اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت ہے کیونکہ ہم آپ لوگوں کو اس چیز کا پہلے سے پتا ہے اب کمبینیشنل سرکٹس کے اندر ہم نے کیا کیا چیز انڈرسٹینڈ کرنی ہے یہ میں آپ کو بتا جاتا ہوں اس کے اندر ہم پڑھیں گے ڈیفرنٹ کیسے ہم کی ایڈرز سب ٹریکٹرز اور ہم ہم اریتمیٹک لوجک یونٹ بھی ہم اس کی اندر ہم جائے ڈیزائن کریں گے پلس سیون سیگمنٹ ڈسپلی جو ہوتا ہے جو ہم ڈیجیل کلوکس بغیرہ کندر یوز کرتے ہیں کیلکولیٹرز کندر یوز کرتے ہیں اس کا سرکٹ کیسے بنایا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھیں گے کہ جو بائنری پیردل ایڈر ہے وہ کسی سے بنتا ہے جو مگریٹیوڈ کمپیرٹر ہے اس کو کیسے ڈیزائن کیا جاتا ہے انکوڈر ڈیکوڈر ملٹیپل ایکسر ڈی ملٹیپل ایکسر یہ کیسے ڈیزائن کیا جاتے ہیں اور پلس سیدھے یوز کیسے کیا جاتا ہے یہ ساری ساری چیزیں ہمیں کور کرنی ہے کہاں پر کمبینیشنل سرکٹس والے پورشن میں جب ہم اس کو ڈیزائن کر رہے ہوں گے اس کے بعد ہم آئیں گے سیکوینشیل سرکٹس کی طرف جو کہ میمری کو سٹور کرنے کے لیے کرنے کے لیے یوز ہوتے ہیں اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ جو فلپ فلپس ہے جو کہ بیسک ایلی مینٹای ڈیجائن پر سٹور کرنے کے لیے وہ فلپ فلپ پس کیسے ڈیزائن کیے جاتے ہیں پلس فلپہ کا کیا یوز ہے اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ شفٹ ریجسٹر کیا ہے جو منس کاونٹر ہے وہ کیا ہوتا ہے اسنونکرونس کاونٹر کیا ہوتا ہے اور اس کی جو دیفرنٹ قسم کی ٹائپ سے وہ کیا ہے یہاں تک یہ بیسکلی ایسنس ہے لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس کے میں یہاں پر وائنڈ اپنا کروں اور میں اس کے سار ساتھ آگے اپنی ویڈیوز جب وہ ایڈ کرتا چلا جاؤں گا جس کے اندر ہم لوجک فیملیز کیا ہیں جس کے اندر یونی پولر فیملی کیا ہے بائی پولر فیملی کیا ہے ٹرانسٹر ٹرانسٹر لوجک کیا ہے سی موس کیا ہے این موس کیا ہے پی موس کیا ہے یہ سارے چیزے اس کے اندر ہم ڈسکس کرتے چلے جائیں گا اور میں اس کے اندر ویڈیوز اپنی ایڈ کرتا جاؤں گا اور اس کے بعد ہم جو ہے اس کے اندر ایڈ کریں گے سیمی کنڈکٹر جو ہماری میموری ٹائپس ہے فار اگزمپل ریم کیا ہے رام کیا ہے ریم کی ٹائپس کیا ہیں رام کی ٹائپس کیا ہیں انہیں ڈزائن کیسے کیا جاتا ہے لیکن یہ کوشش یہاں پر بھی ختم نہیں ہونے والا ایڈ دی اینڈ ہم نے پڑھنا ہے ڈیٹل کنورٹر کیسے ڈزائن ہوتے ہیں ڈیٹل ٹو اینلاغ کنورٹر کیسے ڈزائن ہوتے ہیں یہ سارا کچھ کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالی میرے کوشش ہے کہ میں اس کے بعد اس کورس کو ختم کروں گا ہوفیلی آپ کو یہ سمجھ آگی ہوگی کہ ہم نے اس پورے ڈیٹل لوجیکنڈ ڈزائن کے کورس کے اندر کیا کہ چیزہ سٹیڈی کرنی ہے تو لہٰذا ہمارے ساتھ ان ٹچ رہیے ان کنٹیکٹ رہیے موسیقی